میرا سر گھوم گھوم کا پھٹ جائے گا یار بھائی صاحب میری بات سنو ارے ہاں ماں تم نے ہمیں یہاں پر کیوں بلایا ارے یار کسی دشمن نے میرے سنچین کو ان ڈبوں کے اندر گسا کے چھپا دیا پلیز یار لو سینٹوز کے چاروں طرف یہ باکسز برس رہے ہیں اور ہم نے تین گھنٹوں کے اندر اپنے سنچین کو نکالنا ہے ڈھونڈ کے وننا یار ان ڈبوں کے اندر وہ گھٹ کے مر جائے گا ارے اماں تم فکر مت کرو تم یہاں پر ڈھونڈو ہم چلتے ہیں لو سینٹوز کے کونے کونے میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے ارے ہاں یار بھائی پلیز جلی جلی جاؤ اور تم لوگ اور جگہاں پہ جا کے یار ان سنچین کو ڈبوں کو پھوڑو کیا پتا پتا نہیں کس کے اندر سے سنچین نکلے گا اور گائز پتا نہیں کس طرح یار میرے کان پہ سنچین کی آواز آ رہی ہے یار ارے اماں بھائی میں دم گھٹ جائے گا پلیز اماں بھائی مجھ کو بچاؤ یار ارے سنچین بھائی میں سنجھے بچا رہا ہوں تو بھائی حلک تھور سپائیڈر مین اور آئرن مین ونڈر مومن کیپٹن امریکو اور بھائی وینم تم لوگ پلیز جاؤ لو سینٹوز کے کسی اور کونے میں جا کے دیکھو میں یہاں پر ان سارے کے سارے لکی بلوز کو کھولتا ہوں کیا پتا گائز مجھے یہی سے سنچین مل جائے کیا پتا یار تم میں سے کسی کو سنچین ملے ارے اماں تو پنچین اور چوب کہاں پر ہے ارے یار پنچین اور چوب بھی ایسی ڈبوں میں بند ہے یار پہلے سنچین کو ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے بعد پنچین اور چوب کو ڈھونڈنے کے حل ارے ٹھیک ہے پھر ہم سارے کے سارے لو سینٹوز پر پھیل جاتے ہیں اور سنچین کے ڈبوں کو پھوٹتے ہیں تاکہ سنچین ہمیں جلدی سے مل جائے ارے ہاں ہاں پھلی جلدی جاؤ یار ارے اماں تو فکر مذکر ہم اس کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے اوکے تو گائز تھوڑ سپائٹر میں تو یہاں پہ جا رہے ہیں ہلک بکر ہے یہاں پہ جا رہے ہیں میں گائز یہاں پہ ڈبوں کو کھولتا ہوں ارے اماں بھائی ہم مجھ کو جلدی بچاؤ یار ایک مٹ گائز یہاں پر تو سنچین کی شکل مجھے نظر آرہی لیکن یار اس ڈبے پہ تو کچھ بھی نظر نہیں آرہا ایڈونڈ نو گائز کیا ہی چکر ہے ایڈوی گائز کو پھوڑ کر دیکھ تو کچھ خطرناک نہیں نکلے گا رہے یہ کیا یار بھائی مجھے یہاں پر اس نے کتا بنا دیا ارے یار گائز ابھی اس بڑے سے ڈبے کو تو کھول نہیں سکتا یہ کہ گائز میں مائیکل بن گیا اوکے اوکے گائز یار تھنگ گوڑ مائیکل بن چکا ہوں یا نہیں پتہ نہیں کیسے سنچیں کے بلوگوں سنچیں تجھے پتہ نہیں کس نے بند کر دیا یہ کیا ہوا رہا بھائی اوکے تو گائز یار اس ڈبے سے تو فائر ورکس نکلے چلو 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 اس کو کھولتا ہوں اوہ یس گائز یہاں پر مجھے ملی یہ خطرناک گن اس گن سے پھوڑتے ہیں گائز زیادہ ڈبے پھوٹیں گے اوکے 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 ارے یار گائز یہاں پر بھی گن ہے ارے یس گائز مجھے مل گیا ہے مشین گن مشین گن سے گائز پھوڑتے ہیں یہ ڈبے اوہ یس گائز بائیک مل گیا ہے بائیک کام آئے گا ارے یہ کیا بھائی مجھے واپس سے ملی بنا دیا یار ارہ امان بھائی اپلی جل دیکھ کر رونے اس سے پہلے گیا ارہ امان بھائی میرے سے بہت خراب ہو جائے ارہ امان بھائی دم کو ٹرائے یار ارے ہاں بھائی سنچن اوکے اوکے یہ گیا ارے گائز واپس سے میں بن کیا لیکن میرے کپڑے چینج ہو چکے ہیں چلو چلو کوئی پسلا نہیں میں آپ گائز کیا کرتا ہوں کہ یار اس وائٹ ڈبے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس ڈبے کو آپ کیسے کھولوں گا ایک یہ لات ماری میں نے اوکے اوکے یہ مارا اوکے اوکے پھٹ جا یار اوکے اوکے کہا یہ مارا ارے یار بھی گنز کیوں نکل رہی ہے یار اینیوی گائز یہ بھی اچھا ہے رکو رکو اس بڑے ڈبے کو پھارتے ہو اوکے ارے یہ کیا بھائی میرے اوپر روکی لانچر ارے ماں اپنی جان بچاؤ یار ارے یس یس گائز بھائی مجھے اپنی جان بچانے پڑے گی بھائی صاحب گائز یار اس ڈبے سے تو کچھ بری چیز نکل گئی چلو گائز اس کو کھولتے ہیں رکو رکو لیٹس چیز کے ادار کیا نکلتے ہیں اوہ یہ بھائی صاحب گائز تو کتنی گنز ہیں اینیوی گائز گنز کو کیا ہی کروں گا میں اس کو کھولتا ہوں اوکے اوکے اس کو کھولتا ہوں چلو چلو دیکھتے ہیں ارے یار گائز چھوٹے ڈببوں سے تو صرف گنز نکل رہی ہیں میں میڈیم سائز ڈببوں کو کھولتا ہوں ارے یہ کیا یہ کیا بھائی پڑا کے نکل رہے ہیں ارے ارے ارمان آئین بھائی پہ لیجے لے ڈھونڈ لو یار ارے ارمان تو اس کے پاس آپ نے مجھے بھی ڈھونڈا یار ارے ہاں چاپ آئینو تجھے بھی ڈھونڈنا ہے ارے یہ کونسی سائیکل ہے گائز اس میں بوسٹ لگایا گیا ارے ارمان بھائی ہے جلدی ڈھونڈو یار اوکے تو گائز میں سمجھ چکا ہوں گائز دیکھو اس کے پیچھے سے نکل رہی ہے گول ہی ہیں تو گائز میں کیا کرتا ہوں کہ ڈببے پہ سائیکل کو چلاتا ہوں ارے یار گائز میں نیچے گر کیا میں چاہ رہا تھا کہ سائیکل کو چلا ہوں میں اور گائز پیچھے سے ہوتی ہے فائرنگ اس سائیکل کیے دیکھو اوکے 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 بڑے ڈببے کے پاس روکتا ہوں سائیکل کو اوکے اور یہ فائرنگ کرتا ہوں ارے یار گائز فائرنگ لگ کیوں نہیں دی دبے کو انیویگ گائز لگتا ہے کہ یہ بھی مجھے بے وکوف بنانے کے لیے کوئی سائیکل تھی اوکے اوکے بڑا ڈبہ کھول چلتے ہیں کہیں اور اور گائز کہیں اور جا کر ان سارے کے سارے لکھی بلوکس کو کھون لے ہی کوشش کر رہے ہیں بیچ سائیڈ پر دیکھتے ہیں بیچ سائیڈ پر گائز مجھے پتا چلا تھا کہ بہت زیادہ لکھی بلوکس گرے ہیں مطلب کہ گائز سنچے بلوکس تو بھائی میں جلدی سے چلا چاہتا ہوں سنچے بلوکس کو کھون لے کے لیے اوکی یار یہاں پر مجھے نظر تو نہیں آ رہے ارے 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 بھائی ساب گائز اوکی اوکی یہاں پر گر رہے ہیں ارے ارے مان بھائی جلدی بچا ہو نا اوکی تو گائز یہاں پر دیکھو کتنے تعدد بلوکس گر رہے ہیں میرے خیان سے گائز مجھے ہیلکپٹر کو یہی پر لینڈ کر لے な چاہیے کیونکہ گائز یہاں پر کیا پتا سنچے نکل ہے اور گائز یہاں پر دیکھو نئے بلوکس گرے ہیں اوکے اوکے یا چلو ٹھیک ہے یا کیا پتہ یا ہمارا سنچن ہی سے ہمیں مل جائے اوہے 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 اتنا بڑا بلوک اینیوے گائز ہیلیکاپٹر تو پھٹ چکا ہے یہاں پر ابھی بلوز گر رہے ہیں شروع کرتے ہیں ان بلوز کو پھوڑنے کی کوشش میں کیا پتہ سنچن ہمیں مل جائے اوکے تو ارے یہ کیا یار ارے ارے ارمان بے جلدی کرو نا یار اوہے بھائی میں یہاں پہ بتک من کیا ہوں یار اینیوے گائز مجھے اس پریندے کو جلدی سے کہی بے روکنا ہوگا ارے یہ کیا یار بھائی یہ مجھے کیا بنا دے ہیں ان لوگوں نے اور یہ میں کہاں پر آگیا ہوں ارے ارمان بے جلدی جلدی مجھے نکالے اس ڈبے سے ارمان بے میرا سانس گھٹ رہے یار ارے ہاں بھائی سنچے چلو گائز یار سپائیڈر مین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ارے یار میرے پاس تو کوئی گن مجھے تو بہت گنز مل گی چلو اب جلی جلی سے مشین گن سے میں ارے ارے یہ کیا یہ یہاں پر تو بہت روکن نکلا ہے لگتا ہے کہ مجھے کچھ اور کنا پڑے گا چلو جلی جلی سے سنچے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں سے تو باکسز گرتے جا رہے ہیں ارے یہ کیا یہ کیا ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے لگتا ہے کہ میں ابھی بالکل بھی بچ نہیں سکتا ارے امان مجھے تو تیری شکل میں بنا دیا ان لوگوں نے ارے سپائیڈر مین یا جلی جلی سنچے کو ڈھونڈ یار ارے یار امان میری تو پاور دے چلی گئی میں نے ایک بوس کو کھولا اس کے اندر سے تیری بوڈی نکلا یار لیکن امان تو فکر مت کر میں جلی جلی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں ارے باپ رے باپ یہاں سے تو بہت سے گندوکیں نکلا ہیں چلو میں سب سے پہلے سب کوئی اٹھا لیتا ہوں لیکن یار امان یہاں پر تو مجھے سلو موشن پر ڈال دیا ان لوگوں نے اوکے تو کہے جار یہاں پر سپائیڈر مین بھی ڈھونڈ تو رائے لیکن سپائیڈر مین تو میری بوڈی پر کیسے بن گیا ارے ارے باپ رے باپ یار امان یہاں سے تو روکٹس نے کر رہے ہیں ارے یار یہی تو چیلنج ہے بھائی سپائیڈر مین جس نے بھی ہمارے سنچین کو ان ڈبوں میں بند کیا اس نے کافی ڈبوں میں روکٹس رکھ دی تاکہ روکٹس ہمیں لگے اور ہم مر جائے لیکن ہم نے گیو اپ نہیں کہنا سپائیڈر مین پلیز تو نے میری مدد کرنی ہے ارے امان لگتا ہے کہ بیلڈنگ کے اوپر بھی سنچین کے بلوکس ہیں تو مجھے اوپر بھی جانا پڑے گا ارے ہانا پلیز جا یار اوپر ارے یہ کہ یہاں پر بھی بلوکس پڑے ہیں چلو اس کو ٹوارے باپ رہ باپ پیار امان یار ادھر تو بہت زیادہ خطرہ ہے یار سپائیڈر مین آئے نو گویز دیکھو یار کسی کسی لکھی بلوک کے آدھر تو کتنے بڑے 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 بڑکٹ نکل رہے ہیں اور وہ ہمیں مارنے کی سازش ہے اس لئے یار ہم لوگوں کو دھیان سے کرنا پڑے گا اوکے تو ارے یار یہاں پر سائیکل نکل رہی ہے اینیوی گائز سپائیڈر مین تو یہاں پر سپون کرنے کی کوشش کر رہے لے گی ہے اپس میں تیری شکل میں آگیا یار ارے یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے سپائیڈر مین کنورٹ ہو کے میری شکل میں آگیا اینیوی گائز ابھی چلتے ہیں کسی اور کے پاس دوسرا کوئی کیا کر رہا ہے ارے امان یہاں پر پی سنچین بلوک کی بارش ہو رہی ہے تو فکر مت کرو یہ سارے کے سارے بلوک میں یہاں پر کھولتا ہوں ارے یار کیپٹن امیگا پلیز کیا پتا تجھے سنچین مل جایا یار ارے ٹھیک ہے امان لیکن یار یہاں پر تو بہت زیادہ بلوک کی بارش ہو رہی ہے امان میں اکیلا ان سب کو کیسے کھولوں گا ارے یار تو چاہے تو ہو سکتا ہے بھائی ارے چل ٹھیک ہے امان میں کھولنا شروع کرتا ہوں یہاں پر بہت زیادہ بلوک ہو چکے ہیں مجھے ان سب کو کھولنا پڑے گا سنچین کو دھونکا ہی رہیں گے ہم امان ارے یار سپائیڈر مین کو بھی نہیں ملا یہاں پر مجھے بھی نہیں مل رہا چل امان پھر میں کھولنا شروع کرتا ہوں اوکے تو گائز آر کیپٹن امریکہ کو پکا ملے گا ارے کیپٹن امریکہ جلدی مجھ کو نکال ان ڈبوک اندر سے ارے امان ان ڈبوک اندر سے تو گاڑیاں نکل رہی ہیں یہ تو بڑی مست گاڑے نکل رہی ہیں امان میرا دل تو کر رہا ہے ان گاڑیوں کو اٹھا کر بھاگ جاؤں ارے یار کیپٹن امریکہ پہلے دھونکے تو نکال لے اس کو ارے باپ رے باپ یا آرمان یہاں پر تو سینچین کے اندر سے گاڑیاں نکل رہی ہیں یہاں پر تو کوئی بھی سینچین نہیں نکل رہا ارے آرمان بھائی یہ دیکھو رجی کیپٹن امریکہ کے نیت فسل رہی ہے آرمان بھائی ارے یہ تو بیچ میں ڈبے کھالی بھی ہیں ارے یہ اس میں پکا سینچین نکلیں گا ارے یہ کیا یار یہاں پر تو گاڑیاں نکل نہیں ہے ارمان یہاں پر تو کوئی بھی سنچے نہیں ہیں ارے ارمان بھئی اب میرا دم گھڑ جائے گا یا ارمان بھئی ایک گھنٹے کے اندر میں مر جاؤں گے اور آپ نے مجھے ڈھونڈ کے نہ نکالا تو ارے سنچے تو فکر مت کر ہم تجھے ڈھونڈ کے پکا نکالیں گے گائز ابھی مجھے دوسری طرف جانا پڑے گا جہاں پر اور زیادہ بلوکس ہیں یہاں پر تو سنچے ہے ہی نہیں ارمان سارے کے سارے بلوکس نیچے کی طرف ہیں میں جا رہا ہوں نیچے کی طرف ارے گائز میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر کتنے زیادہ بلوکس ہیں ایک گھنٹے پھینگ دیتا ہوں جیسے ہی وہ پھٹے کا سارے کے سارے بلوکس ہی پھٹ جائیں گے یہ لو ارمان میں نے گھنٹے پھینگ دی تو فکر مت کر ارمان ان ڈبوں میں سنچے پکا نکلے گا اب گائز جا کے دیکھنا پڑے گا اب ای نئی بھائی گرنیٹ مرد پھینگیاں ناوگے سنچے نہیں مر جائے ارے ارمان بھائی دیکھو رو سہی یہاں پر تو گاڑیاں ہی پھٹ گئی ارے ارمان بھائی دیکھو رو سہی ارمان بھائی کیپٹن امریکہ پکا مجھ کو مارے گا ارمان بھائی میرا دم گھٹ رہا یار ارے سنچے نے ایک بات تو بتا تنہی میری آواز کیسے آ رہی ہے ارے ارمان بھائی اتنا مجھے نہیں پتا لیکن ارمان بھائی مجھے اتنا پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا پلی دا مان بھائی مجھ کو بچا لو ارے ہاں ہاں بھائی سنچے بچا رو ہوگے تو گائز جا یہاں پر کیپٹن امریکہ تو بلوگز پھارتا ہی جا رہا لیکن اتنا بڑا جہاز نکل آیا کیا ارے ارمان یہ دیکھ تو سہی یہاں پر سنچے تو نکل نہیں رہا لیکن یہاں پر جہاز اور گاڑیاں نکل رہی ہیں چلو گائز امریک یہاں پر کیپٹن امریکہ کبھی یہاں پر کچھ بھی نہیں مل رہا بچارہ کب سے لگاو ہے ارے ارمان تو فکر مت کر میں سنچے کو ڈھونڈ کے نکالوں گا گائز یہ والے بلوگز کیپٹن امریکہ پھوڑ لینا آئی ہوپ کہ یہاں سے سنچے نکل رہا اگر تو یہاں سے بھی سنچے نہ نکلانا تو ہم چلتے کسی اور کے پاس لیٹسی گائز کہ کسی اور کو سنچے ملا گئی نہیں کیونکہ کیپٹن امریکہ کی طرف جتنے بھی بلوگز سپاؤن ہوئے نا پھائی صاحب یہاں سے تو نکل ہی کچھ نہیں رہا اوکے تو کہیے دیکھو یار بلوگ کے اندر سے ایک بلوگ نکل رہا ہے آپ میں کیا ہی بولوں گائز اور گاڑیاں نکل دی جارہی ہیں ارے ارمان یہاں پر ایک اکیلا بلوگ ہے اوہے ایک نہیں ہے یہاں پر کتنے ایک دو تین چار پانچ بلوگ ہیں ان میں کھول کیا پتا سنچے نکل آئے ارے نہیں یار ارمان یہ تو ٹرکے اس کے اندر سے نکل آئیں رینڈم لی ارمان گاڑیاں نکل رہی ہیں میں پوری کی پوری کوشش کر رہاں ڈھونڈنے کی تو فکر مت کر ارمان میں یہاں پر سارے کے سارے بلوگز پھوڑتا ہوں اوکے تو کیپٹن امریکہ تو یہاں پر سارے کے سارے بلوگز پھوڑا ہے ہم جلتے کسی اور کے پاس لیٹسی قائز کہ کسی اور کو سنچے ابھی تک ملا کے نہیں اوکے تو قائد ہم وینم کی طرف تو آ چکے لیکن وینم تجھے کچھ ملا کیا ارے ارمان کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن یہاں پر سنچے نہیں مل رہا ارے یار سنچے کو ڈھونڈنے کا تو ملے گا نا ارے یار ارمان یہاں پر یہ باکس ٹوڑ ٹوڑ کے میں تھگیا ہوں لیکن یہ اور زیادہ برس جاتے ہیں ابھی بھی دیکھا اسمان سے یہ سنچین کے بلوگز گر رہے ہیں اب پتہ نہیں کس کے اندر سنچین ہے اور کس کے اندر نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چاڑ رہا ہوں لیکن میں یہاں پر ڈھونڈنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی وینم تو پھوڑا رہے کسی نہ کسی کے اندر سے تو سنچین نکل ہی آئے گا ارے یار ارمان اس کے اندر سے تو بہت بوری بوری گاڑیاں نکل رہی ہیں ارے یار ارمان بھائیا وینم سے نہیں ہو سکتا یار ارمان بھائی یہ کسی اور کے پاس جاؤ یار ابے بھائی کیا پتہ وینم کے بات بہت زیادہ بلوگز ہیں گائز بھی سے تم لوگ کمنٹ کریں بتاؤ کہ تم لوگ کیا لگتا ہے کہ کون سا سپر ہیرو سنچین کو ڈھونڈ پائے گا ابھی تھا تو گائز سپائیڈرومین کو بھی نہیں ملا کیپٹن امریکہ کو بھی نہیں ملا وینم ابھی تھا ڈھونڈ رہا اور گائز مجھے تو ملائی نہیں ہے وانڈرومین ہے اس کے بعد گائز ہلک ہے اور آئرن مین بھی ہے تو گائز کس کو ملنے والا ہے سنچین پلیز کمنٹ کریں بتانا اور کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کسی کو بھی سنچین نہیں ملے گا تو تم لوگ وہ بھی کمنٹ کریں مجھے بتا سکتے ہو ارے نہ کرو یار ارمان بھائی سپانوٹی باتیں مت کرو یار ارمان بھائی اگر میں کسی نہ کسی کو پکا ملوں گا ارے سنچین ابھی تو تیرے یہاں پر یہاں فسے میں میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ چوپ اور پنچین کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا ارے ارمان بھائی اور میرے والے بلوکس ماؤنچے لیار کی طرف پڑے ہوئے پلیز ارمان بھائی مجھے بچانے کے لیے آؤ یار ارے چوپ بھائی میں تجھے بھی بچانے کے لیے پکا آؤں گا پہلے یار یہاں پر سنچین کو تو ڈونڈ لوں ارے ارمان بھائی چھوڑو سنچین کو چھوڑو ارمان بھائی مجھے ڈونڈ لے کے لیے آؤ یار اوگے تو گاڑیاں نکلیں اس بلوک کے اندر سے اور گاڑیاں کیا تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلوک تو پانی کے اندر بھی گرے میں اور وینم پانی کے اندر بھی پھونڈنے کی پوری کوشش کر لیکن ابھی تک بھائی وینم کو کچھ بھی نہیں ملا اور گاڑ مجھے تو لگتا ہے کہ بھائی وینم کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ارے ارمان اتنے بلوک سٹوڑے تیرے سامنے یہ دیکھ ارمان کتنی زیادہ گاڑیاں نکلی لیکن یہاں میں کسی میں سے بھی سنچین نہیں نکلا ارے ارمان بھائی دبے کے اندر بہت اندرہ یار ارمان بھائی مجھے دپا تابی نیچے رہا کہ میں کہاں پر ہوں سنچین یار بھائی تو کہیں نہ کہیں پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بھائی آواز سننے کی کوشش کر تجھے ٹرین کی آواز آ رہی کہ جہاز کی یار بوٹ کی ارے ارمان بھائی دبے کے اندر کسی کی بھی آواز نہیں آرے ارمان بھائی بہت مشکل ہو رہی اور ارمان بھائی پیرا سانس گھٹتا جا رہا ارے سنچین آئینوں کے یہاں تیرا سانس گھٹے کا ظاہر سی بات ہے یار ڈبا چاروں طرف سے بند ہے لیکن سنچین ہم تجھے دوننے کی کوشش کر رہے ہیں یار ارے یار یہ گاڑی تو مست آگی لگتا ہے کہ اس گاڑی کو ہی لے کر سنچین کو دفع کرو یار ارمان یہ گاڑیاں یہاں میں مس نکل رہی ہیں ایسا کرو کہ تم بھی ان میں سے کوئی گاڑی اٹھا لو اور اپنی زندگی کو انجوئے کرو ارے یار بھائی وینم گاڑی کو چھوڑ یار سنچین کو ڈونڈ لے یار ارے گاڑی کے اندر سے بیٹا بیٹا گولیاں چلاتا ہوں اس سے ٹائم بھی بچے کا ارمان اوکی تو کہے یار وینم یہاں پر بیچارہ کتنی زیادہ کوشش تو کرا گاڑی کے اندر بیٹھ کے گولیاں چلاتا ہوں لیکن یار یہاں پر سارے کے سارے بلوکز وینم نے پھوٹ دیئے اور وینم یہاں پر کسی سے بھی سنچین ہی نکلا گیا ارے نہیں امان یہاں پر تو کسی سے بھی سنچین نہیں نکلا ارے یار ارمان بھائیا وینم مجھے نہیں ڈھونڈ پائے گا یار ارمان بھائی پلیز آپ ڈھونڈو نا ارے سنچین میں ابھی یہاں پر سارے کے سارے بلوکز پہ گولیاں چلا رہا ہو کبھی میں گھدا بن رہا ہو کبھی میں کتا بر رہا ہو یار لیکن بھائی میں گیوپ نہیں کر رہا سنچین ارے گرئیس تم لوگیں سنچین کو بتاؤ سپائڈر مین اور میرے ساتھ تو ک Beh Gonzalez زیادہ ہی بنا ہوگائیس کبھی میں بلی بن جاتوا کبھی میں کبوتر بن جاتوا اتنی زیادہ کوشش کہ آ رہا ہوں گرئیس لیکن یار ارے یہاں پر امان بھائی کیا پتہ ان تینوں میں سے ہی میں نکلا ہوں ارے یار اس کے اندر سے تو نہیں نکلا اوکے تو گائز وینم جا رہے دوسرے بلوک کی طرف ارے امان یہ دیکھو چھپا باتا ہے ارے یار اس کے اندر سے بھی نہیں نکلا امان لیکن امان یہاں پر ایک اور بلوک ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کو کھول کے دیکھوں اوکے تو گائز کے اندر تو میرا کھلت نکلے کا سنچ ہے نا ارے یار گائز کے اندر سے بھی گاڑی نکلی ارے امان دیکھ کتنی گاڑیاں نکلی لیکن یہاں پر سنچین نہیں نکلا امان ارے یار بھائی وینم چل تینکو یار تو نے بہت زیادہ کوشش کی اب جا کہیں ہو جا کے بلوز کو کھول تب تک ہم چلتے گئے کسی اور کی طرف ارے امان بھائی ہے تھور پا یہاں کے پاس چلو تھور پا کھا مجھ کو ڈھونڈے گا یس گا چلتے ہیں تھور کی طرف لیٹسی کے تھور کیا کر رہا ہے ارے امان یہاں پر بھی سنچین کے بلوز گر رہے ہیں لیکن امان اتنے زیادہ بلوز کو میں اکیلا پھوڑ نہیں سکوں گا لگتا ہے کہ مجھے تھور پاور یوز کرنی ہوگی ارے دیکھ امان بھائی تھور بھائی کتنے چالا گے امان بھائی وہاں پر وینم کیپٹن امریکہ اور سپائیڈر مین دیکھو گول لیاں سے پھوڑ دے تھے بلوز کو امان بھائی تھور بھائیا تو اپنے پوری کی پوری پوری پوڑی ڈھوس کر کے مجھ کو نکالیں گے ڈیس بھائی تھور اگر تو اپنی پوڑی یوز که ساعت پلیز اپنی پاوری ڈھوس کر کے سارے کسارے بلوز کو پھوڑ دے ھائی ہوپ کہ ان کے اندر سے کوئی مزے مزے کی چیزیں نکلے گی ارے امان بھائی اسی کیسی باتیں کر رہے ہیں ھائی ہوپ کہ اس کے اندر سے سنچین نکلے گا اور ارمان تم فکر مت کرو قائز وہاں پر تھوڑ بلوز پھوڑو اور گائز یہاں پر آئرن مین نے بھی اپنی پوری کے پورے سوٹ کی پاور اور گائز یہاں پر آئرن مین تو وار ماشین بن گا یار ارے ارمان بھے آئرن مین تو زیادہ اوپی ہے یار یہاں پر آئرن مین سارے سارے بلوز ہوں کتنا جلدی کھول رہا ہے آئی ہوپ کہ ان کے در سے کچھ نکل گا لیکن بھائی اس کے اندر سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ارے ارمان بھے جلج 열�لی پھڑو آرمان لیکن اس کے اندر سے تو کچھ نکل ہی نہیں رہا آرے ارمان بھائی تو پھوڑتا رہے کیا پتا ان میں سے کسی کے اندر سے سنچے نکل رہا ہو گیا تو قائز سنچے کو ڈھونڈنا کوoppی جاتا ہی مشکل ہو رہا ہے یہاں پر قائز آئرن مین نے بھی اپنی پوری کی پوری پوری پاور کو یوز کر رہا ہے اور ایرن مین کے ساسا قائد وہاں پر تھوڑ بھی اپنی پوری کی پوری پوری پاور کو اجیوز کر رہا ہے لیکن یار یہاں پر سنچین تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا ارے قائد ان سارے کے سارے بلوگ کے اندر سے تو کچھ بھی نہیں نکل رہا میں نے کہاں دیکھا ہے سارے کے سارے بلوگ خالی ہیں یار ارے ہاں امان یہ بلوگ تو مجھے خالی لگتے ہیں ارے ایرن مین بھے کیا پتا کسی کے اندر سے میں نکل آو یار یز بھائی کیا پتا کسی کے اندر سے نکل ہے سنچین اس لیے ایرن مین بھائی کسی بلوگ کو بھی مچ چھوڑنا سارے کے سارے کو پھوڑ دو ٹھیک یار امان تم فکر مت کرو یہاں پر میں سارے کے سارے بلوگ کو ٹوڑوں گا چلو کہے جار ایرن مین بھی یہاں پر بہت تارا کوشش کر رہا ہے لیکن ایرن مین کو بھی یہاں پر کچھ بھی نہیں میرا بیچارے ایرن مین کے پاس تو کہے سارے کے سارے بلوگ ہی کھالی ہیں یار ایرن بھائی ہے پلیز مجھے ڈھونڈو نا ارے سنچین میں کیا ڈھونڈو بھائی یہاں پر سارے کے سارے لگے ہوئے تجھے ڈھونڈنے میں یار بھائی اب تم مل ہی نہیں رہا تو کیا کرے ارے ایرن بھائی پلیز ایسی باتیں مت کرو پلیز ایرن بھائی مجھے ڈھونڈو ارے حلق بھائی تجھے کچھ ملا گیا ارے امان میں نے اپنے بھائیوں کو بھی بلا لی ہے ارے بھائی صاحب گائز یہاں پر تو تین حلقیں ہیں ارے امان یہاں پر میں سنچین کو ڈھونڈ کے نکالوں گا تم فکر مت کرو ٹھیک ہے یار گائز اب اس حلق کو بھی عزمان لیتے ہیں ارے امان مجھے عزمانے کی ضرورت نہیں ہے میں پکا سنچین کو ڈھونڈ کے نکالوں گا ان سارے کے سارے باکسز کو پھوڑوں گا امان تم دیکھنا ارے گائز یہ تھنڈر کلیپ کر کے سارے کے سارے بلوکس کو پھوڑا ہے ارے امان ان سب کو پھوڑوں گا اس کے اندر سے دیکھنا سنچین نکلے گا ہی نکلے گا کیونکہ ارے امان مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر واقعی سنچین ہوگا ارے بھائی ٹھیک ہے یار حلق جلی جلی ڈھونڈنے ہی کوشش کر ارے امان میرے بھائی بھی پوری کی پوری کوشش کر ان بلوکس کو پھوڑنے کی لیکن اس دفعہ بلوکس کو زیادہ سٹرونگ ہے یہ امان ٹوٹی نہیں رہے ارے یار بھائی تم لوگ دھیان سے پھوڑوں گا تو پوٹیں گے نا ارے بھائیو تم ایسا کرو کہ تم لوگ کئی اور جاؤ اور میں یہاں پر سارے کے سارے بلوکس پھوڑتا ہوں اس طرح ہم تین الگ الگ جگہوں پر ڈھونڈیں گے اور سنچین ہمیں جلدی مل جائے گا ارے امان ان بلوکس کے اندر سے بڑی خطرناک گاڑیاں ہیں لیکن یہاں پر تو سنچین مجھے ملی نہیں رہا میں رہا دل کر رہا کہ امان یہی گاڑیاں اٹھا کے میں بھاگ جاؤں ارے یار حلق پلیز ایسی باتیں مت کر یار ارے حلق بھائی پلیز مجھ کو ڈھونڈ نکالو تم ہی ہو حلق جو مجھے ڈھونڈ نکال سکتے ہو اور تو کسی نے بھی مجھ کو نہیں ڈھونڈا امان بھائی یہ حلق بھائی آئی مجھ کو ڈھونڈیں گے ارے باپ ارے باپ یار امان یہ گاڑیاں دیکھو کتنی مست آ رہی ہیں اگر امان بھائی مجھے آوازیں ہلگی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن یہ پر کہیں مجھے گھولیوں کی آواز آ رہی ہے ارے سنچن ابھی تمہیں گھولیوں کی آواز آ رہی ہے گیا ارے نہیں ہلک بھی آواز نہیں آ رہی اچھا اب بتاؤ اب آواز آ رہی ہے ہاں اگر امان بھائی ہلکس ہے ایمان مبارکو سنچن اینی میں سے کسی بلوک میں میں جلدی سے کو بھونڈ نکالتا ہوں اوکے تو کئو جلدی سے اللہ سنچن یہی پر کہیں پر ہے لیکن اب جلدی سے یار سنچیں کو ڈھونڈ لے یہ حلک ارے امان تم فکر مت کرو میں جلدی سے سنچیں کو ڈھونڈ کر نکالتا ہوں ارے امان بھئے مجھے حلک بھائی آگیا بی بی گولو کی آواز آری ہے ارے امان بھئے اس کا مطلب یہ کہ حلک بھائی ہے کہ یہ آس پاس ہی ہے ارے اہاں سنچیں میں تجھے ڈھونڈ نکالوں گا لیکن امان مجھے لگتا ہے کہ سنچیں کسی دور بلوک میں ہے کیونکہ سنچیں کو تو میری آواز آری لیکن مجھے سنچیں کے آواز نہیں آری تو میں کہہ کرتا ہوں کہ امان کسی دور بلوک پہ جا کے سنچیں کو ڈھونڈ نکالتا ہوں ارے ٹھیک ہے بھائی حلک ارے امان مجھے لگتا ہے کہ اسی کے اندر ہے سنچیں وان ٹو تھری انڈ گو ارے حلک بھئے تھنکی سو مجھے امان بھائی ہمیں نکالا ہے اوکے بھائی سنچیں تم مل گیا لیکن امان بھائی ابھی چوپ اور پنچین کو ڈھونڈ نکالا ہوگا ارے حلک بھائی یہ سارے کی ساری گاڑیاں تم لے لو ویسے یہاں سے گاڑی میں چوری کر لیتا ہوں ارے یار سنچیں ابھی ابھی تو نکلا ہے ڈبے سو تو یہاں پر چوریاں کر رہا ہے ویسے سنچیں نے ایک گاڑی اٹھا لے یار ارے ٹھیک ہے امان بھائی میں نے گاڑی مستی اٹھا لیا امان بھائی آپ کو بہت اچھی لگے گی ٹھیک ہے بھائی سنچیں جلدی سے میرے پاس آؤ اور اس کے بعد ابھی ہم نے پنچین اور چوپ کو ڈھونڈنا یار ارے ٹھیک ہے امان بھائی ہمیں آگے اوکے تو گاڑی اس دفعہ تو حلک نے ڈھونڈ نکالا اور سنچیں کو نیکس دیکھتے ہیں کہ کون ڈھونڈتا ہے پنچین اور چوپ کو ہم ملتے گا اس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ببائی